بیان بازے دی جائے گی اکرام کا مقصد ہے قومی ایٹتا اتحاد کا کیا وہ فوت نہیں ہو گیا آج اسی پورے ایشو پر بگ بولیٹی میں بات کریں گے جی ہاں راجی سبب میں آج رسس اور آئی ایس آئی ایس پر دیئے کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کے بیان پر زبردست ہنگامہ ہوا غلام نبی آزاد نے یہ بیان جمعیت علماء کے قومی ایکتہ پروگرام میں دیا تھا اس اشیو پر جہاں بی جے پی کانگریس کو دہشتگردوں کے حامی بتا رہی ہے وہیں غلام نبی آزاد نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا الزام لگایا راج سبا میں آج بی جے پی پوری طرح سے کانگریس کو گھیرنے کے موڈ میں نظر آئی راج سبا میں کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کے اس بیان پر زبردست ہنگامہ ہوا جو انہوں نے آر ایس ایس اور آئی ایس کو لے کر دیا تھا مرکزی وزیر مختار ابباس نقوی نے کہا کہ آزاد کے بیان سے ملک میں بے چینی بڑھی ہے اس لیے آزاد اور کانگریس معافی مانگے اس معاملے پر غلام نبی آزاد کے طرف سے بھی وضاحت پیش کی گئی انہوں نے صفائی میں اپنا بیان ایوان میں پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا اور اسے لے کر انہوں نے اس پروگرام کی سیڈی بھی باقاعدہ ایوان میں پیش کی سب سے پہلے ہم آپ کو غلام نبی آزاد کا اس پورے بیان پر رییکشن سنای دیتے ہیں اور اس پر مختار ابباس نقوی کا کیا کچھ کہنا وہ بیان بھی ہم آپ کو سنای دیتے ہیں کل ان کا ایک بیان آتا ہے جو ٹیلی ویزن چلی میں نے بتا دیا ہو ختم کل بیان آتا ہے سنیے 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 جس چینیز میں کہا گیا ہے کہ آر ایس 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 ایک ہے اور یہ بیان کانگریس پارٹی کے طرف سے آیا ہے گرینڈ اولڈ پارٹی کا برینڈ نیو سیکولر فارمولا یہ آتنگ وادیوں کو پھولوں کا گملہ اور راشت وادیوں پر حملہ یہ جو گرینڈ اولڈ پارٹی کا ایک برینڈ نیو سیکولر فارمولا ہے اس لئے ہماری بانگ ہے کہ کانگریس پارٹی اور انرمیل لیڈر آف دی اپوزیشن دیش سے معافی مانگیں نقوی صاحب نے یہاں مدہ اٹھایا میں ان کا بہت دھنیواد کرتا ہوں پیچ کی سی ڈی ہے اور اگر اس سی ڈی میں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی اگر غلط لکھا ہو تو روی پرشاد جی کل ہمارے خلاف یہ آپ ہمارے خلاف فرولیج کل لائیے ٹی وی چینل وہ ایک لائن پکڑ کے پورے دیش میں وہ بال کھڑا کرتا ہے اس لئے اس سے ایک پیج پہلے اور ایک پیج بعد میں پڑھنا بہت ضروری ہے تو اپنے بیان پر غلام نبی آزاد نے ایک طرح سے صفائی پیش کر دی لیکن پھر بھی بی جے پی جو ہے سے ایک طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس پر جو بیان غلام نبی آزاد نے دیا ہے اور آر ایس ایس کا معازنہ جو انہوں نے آئی ایس آئی ایس سے کیا اس پر ملک سے اور آر ایس ایس سے انہیں معافی مانگنے چاہیے غلام نبی آزاد کو سوال کئی طرح کے اٹھتے ہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس طرح سے جس اسٹیج سے پروگرام اس پروگرام کو خطاب کیا گیا جس اسٹیج سے یہ بیان غلام نبی آزاد کے ذریعے دیا گیا ہے تو کیا قومی اتحاد کے اسٹیج پر ایک طرح سے سیاست ہوئی سوال یہ بھی اٹھتا ہے دوسرا ہے کہ جو اس پروگرام کا مقصد تھا جمعیت کے اس پروگرام کا قومی اقتہ کا جو مقصد تھا کیا وہ کہیں مقصد پیچھے چھوڑ گیا اور اس اسٹیج سے بھی ایک طرح سے سیاست ہی ہاتھ لگی اور سیاست کی گئی آج اسی پورے ایشو کو ہم ٹٹولنے کی کوشش کریں گے بگ بولیٹن میں کہ آخر قومی اقتہ کے نام پر جو پروگرام کیا گیا تھا کیا اس کا مقصد فوت ہو گیا اس طرح کی بیان بازی کے بعد تو راج جس سبب میں آج رسس اور آئی ایس آئی ایس پر دیئے کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کے بیان پر زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا اس ایشو پر جہاں بی جے پی کانگریس کو دہشت گردوں کے حامی بتا رہی ہے وہیں غلام نبی آزاد نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا الزام لگایا غلام نبی آزاد نے کہا کہ ان کے بیان کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیا گیا اور اپنی صفائی میں غلام نبی آزاد میں جہاں پر بیان دیا صفائی میں وہیں پر انہوں نے اس پروگرام کی جمعیت کے اس پروگرام کی سیڈی بھی ایوان میں پیش کر دی اور انہوں نے کہا کہ اگر اس سیڈی میں کچھ گڑبر نکلتا اور جس طرح سے ان کے بیان کو پیش کیا جا رہا ہے تو وہ ایوان سے باہر نکل جائیں گے لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ جمعیت اور علماء کے جس اسٹیج سے قومی اتحاد اور اقتعا کے نام کے جس اسٹیج سے یہ بیان بازی ہوئی کیا اس طرح کی بیان بازی کے بعد قومی اقتعا کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ کہیں فوت ہو گیا قومی اقتعا کے نام پر ایک طرح سے سیاست کی گئی جس طرح سے یہ بیان بازی قومی جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے کی گئی اس کے بعد آخر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جمعیت کے اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ کہیں نہ کہیں فوت ہو گیا تو چلیے اس پورے ایشو پر آئیں گے خاص مہمان بھی اس پورے ایشو پر ہمارے ساتھ باتچیت کا نکلے جڑیں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹے سے بریک کے لیے ہم یہاں پر رک جاتے ہیں تو بگ بولیٹن میں آج ہم بات کر رہے ہیں غلام نبی آزاد کے بیان پر اٹھے ووال کے چار خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت اس پورے ایشو پر باتچیت کا نکلے جڑ گیا ہے بہت جلدی اپنے مہمانوں کم آپ سے تعروف کرا دے ہمارے ساتھ مولانا محمد قاسمی جو رکن ہے مجلس آمیلہ جمعیت دہلی کے دہلی سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے محمد شفی صاحب اس ڈی پی آئی کے نیشنل جنرل سیکریٹری ہیں وہ بھی دہلی سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الیاس ملک صاحب سماجی کارکن ہیں دہلی سے ہی آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یوگیش پانڈے جی وی ایچ پی لیڈر ہیں بینگلورو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنے چاروں خاص مہمانوں کا اس خاص پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں سب سے پہلے محمد قاسمی صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہیں گے کہ جمعیت کے اسٹیج سے اس طرح کی بیان بازی کی گئی قومی اکٹا کے نام پر یہ پروگرام تھا جس طرح سے غلام نے بھی آزاد کے ذریعے بیان دیا گیا کیسے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے جمعیت علماء ہند دو سو سالہ قدیم ایک جماعت ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں اور پڑھیں تو اس ملک کے لیے جمعیت علماء ہند کی دو سو سالہ تاریخ میں آپ کو صرف پیار محبت اخوت بھائی چارگی اور اس سے وابستہ افراد جتنے بھی رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دیئے صرف وہ ملیں گی اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی قسمی جیے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے سیدھے سیدھے ٹاپک پر آئیے کہ غلام نبی آزاد کے ذریعے اسٹیج سے جو پروگرام آپ کے پروگرام پر جو اسٹیج سے جو میسج گیا ہے جو بیان گیا ہے اسے کیسے دیکھتی ہے جمعیت دیکھیں جمعیت علماء کا جو پروگرام تھا وہ صرف قومی ایک جہتی کے نام پر تھا اس میں یہ توڑ کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی صرف آپس میں پیار اور محبت کی باتیں کی گئی تھی اور آپ نے جتنی بھی تقریریں سنی ہیں وہ سب پیار اور محبت کی تھی ایک اگر حملے غلام نبی آزاد کی تقریر کو تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس پروے پروگرام کے اندر آپ کو یا اور لوگوں کو جو آج اعتراض کر رہے ہیں اتنے پیار اور محبت سے بھرے ہوئے پروگرام کو ایک دوسری شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں صرف غلام نبی آزاد کی تقریر نظر آئیے پیار اور محبت کی دوسری تقریر نظر نہیں آئیے اور دوسری بات یہ ہے جو غلام نبی آزاد نے کہا ہے انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ وہ آر ایس ایس کو دائش کے ساتھ کمپیر کر رہے اور دائش کے ساتھ اس کو لے کر کھڑے نہیں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ لوگوں نے اس کو یا تو سمجھا نہیں ہے جو آج اعتراض کر رہے ہیں یعنی آپ کا بھی کہنا ہے کہ غلام نبی آزاد کے بیان کو توڑ مروڑ کر ہی پیش کیا گیا اعتراض سے غلط طریقے پر ان کے بیان کو پیش کیا جا رہا ہے میں نہیں سمجھا کہ انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہے یا ریسیس کی مخالفت کی ہے یا جو بھی کیا ہے یوگیش پانڈے آپ کے پاس آنا چاہیں گے کہ غلام نبی آزاد کا جو ریمارک ریسیس پر آئے اسے کیسے آپ دیکھیں گے میں یہی بولنا چاہوں گا کہ ہمارے غلام نبی آزاد یہ ایک سممانت پد پد بیٹھے ہوئے ہیں آج اور کانگریس کے بہت بڑے نیتہ ہیں راجصبہ بپکش کے نیتہ ہیں اور ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا قومی اقتہ کو بھڑکانے والا بیان آنا یہ ٹوٹنی ہے نندنی ہے آہ آر ایسس آہ سورو سے لے کے آج تک آپ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیجئے آپ کا آہ میں بولنا چاہوں گا آپ کا آہ آئی ہوئی چننی کی باڑھ میں یا نیپال آہ کی آہ باڑھ ہوگیرہ میں بھوکمپ میں ٹھیک ہے آر ایسس ہمیشہ ہوا ہے ایکتہ کو جوڑنے کے لیے جی آبھی آج آہ بڑے دربھاگے کی بات ہے کہ آہ ابھی آہ ہو رہے تین دن کے سممیلن میں ایک سو چوون کنٹریز کے لوگ ہمارے دیش میں آئے ہیں ہماری رازدھانی میں آئے ہیں اور وہیں پہ ایک راجے سبھا کے بڑے نیتا کا اس طرح کا بیان آنا یہ ٹوٹلی ایک بھڑکاؤں بیان ہے اور یہ ہندوت بیرودھی بیان ہے یہ راست بیرودھی بیان ہے ایک ایسی سنسطح ہے جو بھارتماں کی جائے بولتی ہے آج مجھے بڑے دربھاگ کے ساتھ کہنا پڑا رہا ہے کہ اس طرح کے ابھی مانینی عویسی جی کا بھی اس پر بھانسڑ آیا کہ ہم بھارت ماتا کی جائے نہیں کہیں گے یہ معاملہ دوسرا ہے عویسی کا کیا معاملہ ہے غلام نبی آزاد کے بات کر رہے ہیں یعنی اس طرح کی بیان بازی نہیں ہونا چاہیے شفی صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے کیا ایک طرح سے جمعیت کے اس پروگرام میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کا بیان دینا پڑا غلام نبی آزاد کو ایک اپنی سیاست چمکانے کا ایک موقع ملا جمعیت کے اسٹیس سے شفی صاحب جس طریقے سے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس میں کانگریس یا بی جے پی جو کامینل پولٹیکس پر آج یہاں کام کر رہی ہیں وہ ایک پکش ہے کہ کہیں کہیں کانگریس بھی یہاں سے اپنا نام چمکانا چاہتی تھی غلام نبی آزاد جی اپنے اس بات کو کہہ کر ایک کامینل فائدہ اٹھانا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ جو آئی ایس اور آر ایس ایس کے بارے میں بات چل رہی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے اس سے ایک اتفاق یہ تو رکھنا پڑے گا کہ آئی ایس آئی ایس جو کام وہاں کر رہی ہے اور جس وجہ سے انڈیا کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آر ایس ایس کا جو کام ہو رہا ہے جس طریقے سے یہاں پر ویباجن کی راجنیتی کی جا رہی ہے آج ہم لوگوں نے بھی ایک مسلسل تین مہینہ سے ہم نے کیمپین اگنس کمیل ٹیرنٹ چلا رکھا اسی کے خلاب یہ بات یہاں تک ہی نہیں آجاتی کہ جو گلام نبی آجاد نے آئی ایس اور آر ایس ایس کے بارے میں کہا ہے لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں گے کہ بابری سے دادری تک جو معاملہ ہوا اور آج جو یہ کنٹینیوس ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں روحیت محمولہ کنیہ کمار اور یہ جو ساری ایس ایس ہم لوگ پورے انسٹیٹویشنز تک میں فیل گیا ہے اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھنا ہے کہ جو آر ایس ایس یہاں کام کر رہی ہے اس کو ہم فیور بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک آویرنس ہمارے سماج کے اندر جانا چاہیے کہ یہاں دیش قومی ایکتہ کی جو بات ہمارے بولانر ارشد مرنی صاحب نے جمعیت علمہ ہند کے جو جو پلیٹفورم سے رکھی تھی کہ یہاں پر ہمارا دیش ہندو مسلم سکھ حیسائی سب لوگ ایک بائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے ایکتہ میں رہنا چاہیے اور ایسی فورس جو ان کو توڑنے کا کام کر رہی ہے ان فورس کو مغالب سلکتے ہیں ملک صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے کیا واقعی میں آئی ایس ایس کے دہشتگردی جو پوری دنیا میں ایک طرح سے دہشت ہے اور دوسری طرف اگر آر ایس ایس کی بات کریں آر ایس ایس کے جو کارنامے کیا واقعی میں ان کی تلنا کی جا سکتی ہے تقابل کیا جا سکتا ہے ان دونوں کا دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو آپ جو ابھی جس پہ گفتگو ہو رہی ہے جو قومی ایکتہ کانفرنس تھی اس میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو پیغام دینے کی کوشش کی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آئی ایس آئی ایس اور یہ جو غلام نبی آزاز صاحب کے بیان پر ہو کے سارا ہر میڈیا کا آدمی اسی کی بات کر رہا ہے حالانکہ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی جو حالات ہیں جو حالات ہیں اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس قومی کانفرنس کی جو محبت اور ایکتہ کا پیغام ہے اس کو عام کیا جاتا آئی ایس آئی ایس کو تو ہر کوئی کنڈم کر رہا ہے آئی ایس آئی ایس کے تو خلاف باقاعدہ فتوے جاری کیے گئے اور ساری چیزیں آئیں لیکن جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو ایک پیغام دیا جائے محبت کا ملک کو بھائی چارہ کا اور ایک جہتی کا جو جمعیت علماء ہند ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور بڑی روشن تاریخ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بانی تھے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ جنگ آزادی میں رہے اور انہوں نے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور بڑی کوششیں ظاہر سے بات ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایک طور بھائی چارے کی اور محبت اور پیار کی بات ہونی چاہیے چھوٹا سا بریک لیں گے اور علیہ السلاملک صاحب کے اسی بیان پر آئیں گے کہ قومی ایک طا پروگرام کا جو مقصد تھا کیا غلام نبی آزاد کے بیان کے بعد یہ مقصد فوت ہوتا نظر آ رہا ہے چھوٹے سا بریک کے بعد چاروں خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو بگ بولیٹن میں آج ہم غلام نبی آزاد کے ریمارک پر بات کر رہے ہیں جو انہوں نے آر ایس ایس کولی کر ریمارک کیا تھا چار خاص مہمان اس پورے ایشو پر باچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بریک کے بعد سیدھے یوگیش پانڈے جی آپ کے پاس ہی آنا چاہیں گے کہ جمعیت علماء کا جو پروگرام ہوا تھا ایک طور اتحاد اور انٹیگریشن کو لے کر یہ پروگرام ہوا تھا انٹیگریشن اور اتحاد کی تو آپ نے بات نہیں کی لیکن غلام نبی آزاد کے بیان پر ضرور ایک طرح سے حلہ مچایا جا رہا ہے ایسا کیوں یوگیش جی 30 سکنڈ ہے یوگیش ہم نے اس کا بیرودھ بھی نہیں کیا ہے جو کچھ بھی انہوں نے پروگرام کیے ہیں ہم نے ان کا بلکل بھی بیرودھ نہیں کیا ہے آر ایس ایس کی طرف سے کوئی بھی بیرودھ نہیں کیا گیا ان کے پروگرام کا اس پروگرام کے سفل ہوتے ہوتے یا جو کچھ بھی جس بھی درست کون سے انہوں نے پروگرام بنایا ہے لیکن کانگریش کے ایک بڑے نیتہ دوارہ اس طرح کا بیان آنا جو آج راج سبا کے ہٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری طرح سے نندنی ہیں یوگیش یہاں پر تو ایک طور انٹیگریشن اور آپ سے بھائیچارے کی بھی بات ہوئی آخر وہ بات کیوں نہیں اٹھائی گئی سر بھائیچارے کی بات اٹھانے میں رسس سب سے آگے رہا ہے آج تک ہم ہمیشہ بھائیچارے کا ہاتھ بڑھاتے رہے ہیں لیکن اس طرح سے بیان آنا آپ نے کبھی بھی ہمارے بڑے نیتہ کو نہیں سنا ہوگا کسی بھی رسس کے سنچالہ کی یہ بات نہیں بولتے ہیں کہ آپ مسلم کے بیرودھ میں رسس کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے کسی جاتی کے بیرودھ میں رسس کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے ہم اندوت کے لئے کام کرتے ہیں کسی جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے اصل میں ٹائم ہمارے پاس بہت کم بچا ہے صرف اسی ایشو پر آنا چاہیں گے کہ الیاس ملک صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ ارشد مدنی صاحب نے بیان دیا اور قومی اکتا کو لے کر آپ سے بھائیچارے کو لے کر زبردست بیان دیا وہ بیان لوگوں کے بیچ میں انسانیت اور پیار محبت کا بیان نہیں آیا اور غلام نبی آزاد کا بیان آج سرخیوں میں ہے جمعیت کا پروگرام جو تھا کیا اس کا مقصد فوت ہو گیا اس بیان کے بعد قاسمی صاحب نہیں نہیں کوئی مقصد فوت نہیں ہوا اور میں صاف لفظوں میں کہوں کہ صرف حضرت معانہ ارشد مدنی صاحب جو اس وقت صدر ہے جمعیت علماء کے وہی نہیں بلکہ جمعیت کی پوری تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس کا دور دو سو سالہ پیار اور محبت کا راہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا پانڈے جی کہہ رہے تھے کہ آر ایس اس جو ہے قوم کے لیے کام کرتی ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں جمعیت علماء ہند نہیں کرتی ہے دو سو سالہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھئے اس نے بلا تفریق مذہب و ملت ہمیشہ ہر مظلوم کی آواز کو بلند کیا ہے ہر پریشان حال کی پریشانی شفی صاحب اسی سوال پر کہ غلام نبی آزاد کے بیان کے بعد جمعیت کا جو پروگرام تھا اس کا مقصد فوت ہو گیا آپ سے بھائیچارے کی بات نہیں ہو رہی انسانیت کی بات نہیں ہو رہی غلام نبی آزاد کا بیان سرخیاں بٹور رہا ہے شفی صاحب 30 سیکنڈ بلکل آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں جو مقصد سے جمعیت علماء ہند کا اس حالات کے اس وقت کے اندر جو پروگرام ہوا کہ سب کو ایک پلیٹ فوم پر لا کر جیسے کہ وہاں پر آچارے جیز نے بھی بات کی ہے اور الگ الگ مذہب کے لوگوں نے بھی بات کی ہے اور ان کا جو مین مقصد تھا کہ یہاں سے ایک میسیج جانا چاہیے جو میں میڈیا بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ جو میسیج تھا اس کو ابھی بہت ضرورت ہے دیش کے اندر اس وقت کے اندر بہت ضرورت تھی ٹھیک ہے شفی صاحب ٹائم کم ہے بات پوری کر لیے ایک اہم چیز یہ تھی کہ اس وقت میں اس وقت کے اندر ہمارے دیش میں ایک بات کرنے کی تھی ہندو توا کا نہیں ہے دیش کسی بھی ایک داتی درم کا نہیں ہے یہاں آدھی واسی رہتے ہیں دلیت رہتے ہیں ہر مجلوم طبقہ رہتا ہے مسلم رہتا ہے سکھ رہتا ہے عیسائی رہتا ہے اور اپنے کانسٹیٹنشنل رائٹ سے رہتا ہے یہاں کوئی کسی کے اوپر گلامی سے نہیں رہتا اور اس وقت کے اندر جب ایک ساتھ رہ کر بہائی چارے کے ساتھ پورے دیش کو پورے سماج کو چلنے کی ضرورت ہے اس وقت میں ایسے کچھ بیانوں کو صرف ایشو بنا دینا اور جو ان کا مقصد تا کانفرنس کا اس کو پیچھے دھکیل دینا یہ ایک نائنصافی ہوگی چاہیے ایلیاس ملک صاحب شفی صاحب کے بیان کو ہی آپ آگے بڑھائیں پھر ہم وائنڈ اپ کر دیں گے ایلیاس ملک صاحب نہیں بس میرا صرف جی میرا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کی تاریخ گنگا جمنی تحریک گنگا جمنی رہی ہے بلکل آج ضرورت اس بات کیے دیکھئے جمیت علماء ہند نے صرف صرف لوگوں کے لیے نہیں ملک کے لیے بہت کام کیا ہے تو اس کی تاریخ کو نکارہ نہیں جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی تو آنی چاہیے کہ بھائی مقصد کیا تھا وہ تو مقصد کہیں نہ کہیں یہ تو ضرور ہے کہ گیا ہے عوام میں لیکن صرف ایک بات کو لے کر کے اس کے مقصد کو پیچھے کر دینا یہ اچھی بات نہیں بلکل ظاہر سے بات ہے کہ وقت کی ضرورت ہے پیار محبت کی بات ہونی چاہیے بگ بولیٹن میں شامل ہونے کے لیے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کل پھر کسی بڑے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے آدھا